موسیقی 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 لگڑ بھگا لوگوں کا دماغ بھی علاج کرتے ہیں اور نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں یہ صاحب کون ہے کون ہے ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سومالیا کے دارالحکومت موغا دیشوں میں لوگ بڑی تعداد میں اپنی فکری پریشانیوں اور ڈپریشن کے لیے ڈاکٹر لگڑ بھگا کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر لگڑ بھگا کا مالک پہلے مریض کی کسی انگلی پر سرخ رنگ کا کپڑا باند دیتا ہے اور اس کے بعد لگڑ بھگے کے پاس لے جاتا ہے جس کے بعد مریض کا علاج شروع کیا جاتا ہے اگر لگڑ بھگا کافی دیر مریض کے پاس رہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کوئی جنسوار ہے یا کسی اسیب کا سایہ ہے لگڑ بھگا سے ایک مرتبہ علاج کے فیس دس ڈالر ہے جو پاکستانی روپوں میں پندرہ سو روپے کے برابر ہے اور بلا شبہ افریقی ملک کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ معافضہ ہے ہم آگے بڑھیں گے کچھ غذا اور غذایت کی بات کریں گے اور بات کریں گے پانی کے حوالے سے جو کہ زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اور پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک اچھی خاصی مقدار میں پانی پیتا رہتا ہے خود کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچتا رہتا ہے کس وقت پانی پینا چاہیے کتنا پینا چاہیے پانی انسان کی زندگی کے لیے اس کے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے ان تمام سوالات پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہرے اگزائیات ہیں زوہا سوہے زوہا پروگرم میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ پانی کے کیا کیا فائدے ہیں اور پانی اگر نہیں پینا پیتے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جی بلکل صدرہ پانی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو ہر ایج گروپ کے بندے کے لیے بہت ضروری ہے چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ ٹوڈلر ہے پری سکولر ہے ایڈولیسنٹ ہے ٹینیجر ہے کوئی پریگنٹ لیڈی ہے لیکٹیٹنگ مدر ہے اوڑڈے ریڈرز ہیں سب کے لیے پانی جو ہے برابری طور پر بہت زیادہ فائدہ من چیز ہے کیونکہ پانی کے ہمارے پاس فائدے بہت بے شمار ہیں سب سے پہلا اور ایمپورٹنٹ فائدہ جو اس کا یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے باڈی کے ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو سردیوں میں بخار ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے کیوں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر کے قارنگ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جن لوگوں کا کوئی تو مدافع بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بھی گھرنا شروع ہو جاتا ہے اور باڈی اس کے ٹیمپریچر کے طور پر ہمیں ٹیمپریچر بڑھاتی ہے اور بخار کا سمٹم جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے تو وہ لوگ جو اپنی ڈائیٹ میں پانی کا ایڈکویٹ استعمال کرتے ہیں مناسب استعمال کرتے ہیں تو ان کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہے گا نہ ہی وہ زیادہ کم ہوگا اور نہ ہی وہ زیادہ بھڑے گا اس کے علاوہ پانی ہماری باڈی کے لئے نیوٹرینٹس کی سپلائی کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت سیسے لوگ ہیں جو ہیلڈی ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں وہ ہلڈی میل پلانٹس فالو کر رہے ہیں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہلڈی ویٹ میں نہیں ہے ان کی باڈی اتنی فریش نہیں لگ رہی ہوتی اس کے پیچھے بیسک میزن کیا ہے کہ وہ پانی ہی کنزوم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سب چیزیں کنزوم کر رہے ہیں لیکن اگر ہم پانی کنزوم نہیں کر رہے تو وہ نیوٹرینٹس ہمارے بلڈ میں سپلائی ہی نہیں ہو سکے گے پانی کے ایک امپورٹن رول یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے ہون میں جو نیوٹرینٹس غزائی عجا ہم لیتے ان کو ٹرانسپورٹ کرنے میں امپورٹن رول پلے کرتے ہیں جو نیوٹرینٹس ہماری برین تک چاہیے وہ پانی کے تھوہ ہماری برین تک بلڈ کے اندر پہنچیں گے اور اچھے رول میں وہ کام کر سکیں گے اس کے علاوہ ہمارے جوانٹس کی لیتے ہیں وہ لوگ جن کو آتھرائٹس کا یشوں رہتے ہیں جن کو گاؤٹ کا یشوں رہتے ہیں جن کو گھنٹے کا مسئلہ رہتے ہیں اگر بہن لوگ ہم ٹائیٹ نہ پانی کا مناسب استعمال کرتے ہیں تو پانی ان کی جوانٹس کو لبورکٹن کرے گا اور ان کو سخت ہونے سے ان میں سوزش کی شکایت ہونے سے ان کو رکے گا ٹھیک ہے زوہا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ دن میں کوئی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم زیادہ پانی پینا چاہیے انسان کو یہ بلکل صدرہ یہ ایک بہت امپورٹنگ قویششن ہے کہ ہمیں دن میں کس وقت پہ پانی پینا چاہیے اور اس کے جس وقت پہ ہم پانی پیتے پر اس کے جو فوائد ہمیں بلکل اسی طرح سے سامنے آتے پانی کا جو بیس ٹائم پینے کا نحارم ہوئی ہے یعنی کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو کھالی پیت آپ لوگوں کو چاہیے کہ نیم گرم پانی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتے ہیں جس میں ہماری باڈی کے اوگر ہم لوگ پانی دیتے ہیں نحارم ہو تو ہماری باڈی میں جتے بھی فلشن ٹاکسنز ہیں جو ایسے ضروری مادے ہیں جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پانی پینے کی طرح باڈی سے فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں جب وہ ہمارے پیٹ میں سے ہمارے سٹامیک میں سے انٹرسائنس میں سے فلش آؤٹ ہو جائیں گے پانی کی طرح نکل جائیں گے تو ہماری باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جس کی وجہ سے ہماری باڈی سبح ایک اچھے فیول کے ساتھ اپتا کام شروع کرے گی اس کے علاوہ پانی کا بیس ٹائم ہمارے پاس کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد ہے وہ لوگ جو ویٹ لاؤز پروگرام میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے بیس ٹائم ہے کہ وہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کنزوم کر لیں کیونکہ اگر پانی میں ہمارے پاس zero calories ہیں اور اگر وہ کھانے سے پہلے پانی کنزوم کرتے ہیں تو وہ اپنی جو نیوٹرینٹس ہیں جو اپنی ڈائیٹ ہے اس کو وہ کم کرسکیں گے لیکن اس میں ہمیشہ یہ گائیٹ کرتیوں کہ کبھی بھی اپنے کھانے کو نیوٹرینٹ سے محروم نہیں کرنا چاہیے آپ کیلوری سے محروم کرسکتے ہیں لیکن نیوٹرینٹ سے محروم نہ کریں نیوٹرینٹس پورے رکھیں اور جو کیلوریز دینے والی چیزیں ان کو کم کرنے جیسے کہ سفید آٹے سے آپ کو بہت زیادہ کیلوریز ملے گی لیکن اگر آپ لوگ آدھی گندوم کی روٹی لے لیتے ہیں تو وہ اس سے آپ کو نیوٹرینٹس میں ملیں گا اور کیلوریز میں ملیں گے جو باڈی کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ لوگ جو ویٹ لاؤس پروگرامز میں جا رہے ہیں وہ اپنے نیوٹرینٹس کو اگر مناسب میں کنزوم کر رہے ہیں تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر وہ پانی پیتے ہیں تو ان کی بھوک جو ہے وہ کم ہو جائے کہ ان کا زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ زوہا سوہیل آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور ہمیں پانی کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کتنا پانی پینے ہے اور بیسٹ ٹائم کیا ہے پانی پینے کا ہم کچھ آگے بھٹتے ہیں بات کریں گے پہلے تو گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولا گیا ہے آن لائن بکنگ کے لیے ویب سائٹ کا اجراہ بھی کر دیا گیا ہے مزید اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں لیاقت انساری کی ریپورٹ میں دیکھیں گورنر ہاؤس کے سبزہزار کے بعد عمارت کو بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ فوٹو شوٹ کروانا ہو یا کوئی پرائیوٹ ایونڈ یا عمارت کو اندر سے دیکھنا ہو پیسے دے کر بکنگ کروائی جا سکے گی آن لائن بکنگ کے لیے گورنر ہاؤس کی ویب سائٹ کا اجراہ کر دیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا بزنس پلان جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نوہیاتہ جوڑے پچاس ہزار روپے میں ویڈیو اور فوٹو شوٹ کر سکیں گے کارپوریٹ فنکشنز کے لیے لان کا کرایا دس لاکھ ہوگا تاہم چیریٹی فنکشنز کے لیے پچاس فیصد ریایت ہوگی ویکنڈ پر گائیڈ ٹورز بھی ہو سکیں گے ویڈنگ فوٹو شوٹ ہیں ان کے لیے ہم نے ففٹی تھاؤزن روپیز رکھے ہیں اور ما شاء اللہ اس کی ڈیمانڈ ابھی سے بہت ابھی ایڈورٹائز نہیں ہوا ہے لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے بعد کارپورٹ سیکٹر ہے اگر وہ ہمارا لان جو ہے اس کو لیں گے قرائے پہ تو دس لاکھ روپے میں ہم انشاءاللہ وہ لان جو ہے ان کو دے رہے ہیں ابھی بھی کچھ ایکٹیوٹیز جہاں پر ہوئی ہیں جن میں لوگوں نے پیمل جو ہے وہ کی ہے گورنر کا وزیرالہ پنجاب سے آپوزیشن کے عراقین اسمبلی کی ملاقات پر کہنا تھا کہ ہلکے اور عوام کے کام کے لیے آپوزیشن عراقین اسمبلی برطانیہ جیسے ملک میں بھی وزیراعظم سے ملتے رہتے ہیں پولٹیکس میں پریشرز ہوتے ہیں لوگوں کے کام ہوتے ہیں جن لوگوں نے وورٹ دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بھی کام ہونا چاہیے تو ان حالات میں کسی کا بھی برطانیہ جیسے ملک میں بھی آپوزیشن کے ایم پیز پرائیم منسٹر سے ملتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی نون کا ایم پی ہے وہ بھی ہمارے لیے عزیز ہیں وہ آئیں ہم ان کی بات بھی سنیں گے ان کو گلے بھی لگائیں گے گورنر ہاؤس میں اسلامیک ایٹ تنظیم اور آبے پاک اتھارٹی کے درمیان ایم او یو سائن کی بھی تقریب ہوئی جس کے تحت یہ انجیو سرگودہ میں فیلٹریشن پلانٹ کی بحالی کرے گی لیاقت انساری لاہور نیوز گورنر ہاؤس کے حوالے سے اہم فیصلے کی ڈیٹیلز آپ جان چکے ہیں یہاں پر وقت ایک شار بریک کا ہمارے ساتھ رہیے پرگرم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کرنی ہے ایک ہائی پروفائل کیس کے حوالے سے شہباز تطلہ مبینہ قتل کیس میں پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے ایس ایس پی مفخر ادیل کا جن کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اعترافی بیان بھی سامنے آ چکا ہے ابھی اعترافی بیان کو جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر تصدیق ہونا باقی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور میوز عمر جاوید عمر پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں بتائیے کہ پانچ روزہ جسمانی ریمانڈی منظور ہو گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اعترافی جرم بھی کر لیا گیا ہے ملزین کی جانب سے جب مفخر ادیل کو گرفتار کیا گیا اور جس رات ان کو لاہور لے کیا ہے کہ پولیس نے ابتدائی طور پر ان سے بیان لیا اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے شباس تطلق کو قتل کیا ہے اگلے روز یعنی گزشتہ روز ان کو عدالت میں پیش کیا گیا چودہ روز کے جسمانی ریمانڈ کی استضاع کی گئی لیکن ان کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ جو تھا وہ منظور ہوا جس کے بعد پولیس ان کو تفتیشی ٹیم سی آئیے سینٹر لے گئی اور وہاں پر ان سے تفتیش جا رہی ہے پولیس کی جانب سے موقف یہ دیا گیا تھا پہلے کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے لیکن کل جب ہم نے اس خبر کے اوپر کام کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ تفتیشی ضرائع بتاتے ہیں کہ غیرت کا انصر ہو سکتا ہے بیچ میں اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو مفخر ادیل کی اہلیاں ہیں ان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان کے موبائل ریکارڈ ان کی میسیج ہسٹری ان کی دونوں اہلیاں کو ایک جو لاہور میں رہتی ہیں تو ان کا موبائل ریکارڈ ان کی میسیج ہسٹری بغیرہ جہاں وہ سارا کچھ چیک کیا جائے گا کیونکہ شہباز سطلا کے دو فون جائے ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں لیکن دونوں فون جہاں بھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکے کیونکہ دونوں ایپل کمپنی کے فون ہیں اس کی ویہا سے انہوں نے مراسل اٹھایا لیکن اس کیس کے اندر یہ جو غیرت کا انصر ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ چیک کیا جا سکے گا جیسے ہی شہباز سطلا کا فون انلوک ہو جائے گا اور جیسے ہی مفقر دیل کی اہلیا کی کال ریکارڈز اور ہسٹریز بغیرہ آئیں گی اس کے بعد کیا جا سکتا ہے موبائل انلوک ہونے کی کل بھی ہم عمر اس پر بات کرے تھے ماضی کے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی ہائی پروفال کیس ہو چاہیے کسی کا بھی ہو تو جب فون انلاف کروانا ہوتا ہے تو کتنا وقت ترکار ہوتا ہے دیکھیں اب فون جو ہیں وہ ان کی جو ویریفیکیشن ہے آپ اگر اپنا فون لیں اور اس کے اندر اپنی سیم ڈال کے جب اس کو نیو فون کو انسٹال کرتے ہیں تو دو تین ویریفیکیشن سٹیپ ساتھ ہیں جس کے اندر پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو ای میل کے اوپر ایک کوڈ مہیا کیا جاتا ہے ایک آلٹرنیٹ نمبر آپ نے دیا ہوتا ہے اس کے ایپل جو فون بنا رہی ہے کمپنی اس کے اندر آئی فون کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو پیٹرن کوڈ ہے یا وہ چہرے سے کھلتا ہے یا وہ اس کو آپ کو اپنے کوڈ سے کھولنا پڑتا ہے افیس سینٹر اور ہال روڈ لاہور کی بہت بڑی مارکیٹس ہیں لیکن یہاں پہ انفرچنیٹلی ان کی جو سیکیورٹی ہے آئی فون کی ایسے سوفٹوئر موجود ہیں انڈرویڈ کو کھولنا سان ہے بنسبت آئی فون کے آئی فون کے لئے کافی جتن اٹھانے پڑتے ہیں اس لئے پولیس پہلے اپنے طور پر یہ جتن اٹھاتی رہی ہے لیکن اب وہ جب فون ان لوک نہیں ہوا کیونکہ آئی فون کے اندر ایک آئے کلاود ہوتا ہے جس کو صرف ایپل ہی کھول سکتا ہے بلکل یہ تب تیش میں بہت باری رکاوٹ کہا جا سکتا ہے جی یہ رکاوٹ ہے لیکن اب جو اس کے اندر نئی چیز آئی ہے وہ یہ یہ کہ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر پیسوں کا لیندین اور جائدات کا تنازہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک گزشتہ روز جب ہم نے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ دونوں نے مشترکہ طور پر کچھ کمرشل پروپٹیز خریدی ہوں گی جس کے اوپر ان کا تنازہ چال رہا ہوگا اور وہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے غیرت کے نام پر کیونکہ دونوں ایک آہ لبرل آہ سوسائٹی کا حصہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ غیرت کے انسر کو ہم نے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے بھی شکریہ یہ بھی ہے کہ شہباز تطلا لاپتہ ہوئے مبیانہ طور پر قتل بھی کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے تو ایف آئی آر درج کروانی گئی لیکن جب مفقر عدیل لاپتہ ہوئے تو ان کے گھر والوں کی جانب سے پوری سٹار خاموشی اپنائی گئی ان کی جانب سے کوئی موقف بھی نہیں دیا گیا اب کیا کہتے ہیں دونوں افراد کے خاندان آہ مفقر عدیل کی فیملی جو ہے وہ مفقر عدیل کی گرفتاری سے پہلے آہ میڈیا پر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جیسے دن وہ گرفتار ہوں اس کے بعد سے دوبارہ سے ان کی خاندان کی طرف سے خاموشی ان کی اہلیہ اور رشتہ دار جو ہیں وہ بلکل بھی میڈیا سے بات نہیں کر رہے اسی طرح شہباز تطلا کے جو بھائی ہیں یعنی یہ ساتھ تاریخ سے ساتھ فروری سے آہ کیس چال رہا ہے ان کی جو شہباز تطلا کی فیملی ہے وہ بھی میڈیا سے بلکل بھی انٹریکٹ نہیں کر رہے اور ان کو بھی میڈیا کو کوئی اپنا ورجہ نہیں دے رہے ان کے بھائی اگر ان سے وٹس اپ وغیرہ بات کی جائے اگر کوئی ہے تو وہ محسücks کا جواب دے رہے ہیں لیکنolnو rekord IGHی کوئی بیان اپنا نہیں دے رہے جسے بھی ان کا وکیل کی طرف سے بیان دیا گیا پولیس کا کرنگی سے مطمئن ہے اور جو کورس آف اکشن عقید رہا رہے تو کورس آف لوجmond مقرد رہا hidden د Three بط嫌 Post کیونکہ پولیس نے اب تک لاش نہیں keski کی اور جو اقبالی بیان پہلا ہے کیونکہ یہ کیس عدالت میں جانے اس کا چلان پیش ہونا ہے اور پھر ملزم کو سزا دلانے کی پوری کوشش کی جانی ہے تو اس کے اندر پولیس کی پوری کوشش ہے کہ اتنے ایویڈینسز کلیکٹ کر لیا جائیں کہ جب وہ عدالت میں جائیں تو ملزم کو اس کی کوئی پلی نہ ہو اس کے پاس کہ یہ چیز نہیں پوری یا بکلا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز یعنی ٹھو شواہد کٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے اوپر یہ ان کو یقین ہو کہ یہ قتل اس وجہ سے ہوا تھا ٹھیک ہے عمر یہ تو ہو گئی تمام کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت مزید کون کون سے ایسے لوگ ہیں دوست ہیں اہل محلہ ہیں کس کس کو شامل تفتیش اب تک کر لیا گیا ہے مزید کس کس کو کرنے کا پلائم ہے پولیس کی جانے سے دیکھیں اس کیس کی اندر مفقر ادیل گرفتار ہے اسد بھٹی اور ارپان دو بندے حراست میں ہیں اس کے علاوہ آہ غیر معروف اور بھی کچھ لوگ ہیں بہت سے ایسی آہ پارٹی گرلز تھی جن کو آہ جن کے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس سارے منشیات فروشی اور ڈیلیوری وغیرہ کے اندر ملوث سے ان سے بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے وہ سارا کچھ ہوا تھا اسد بھٹی کے ارکشافات کے اوپر اب اسد بھٹی جو تھا وہ دونوں کا دوستہ یعنی شباز تطلا کا اور مفخر ادیل کا مشترکہ دوستہ اس نے کئی ایسے بیانات بھی دیئے تھے جس کی اندر پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی اب ایک طرف مفخر ادیل اور اس ٹیم روح پوچھ تھے اب مفخر ادیل سامنے آ چکے ہیں تو مفخر ادیل کی گرفتاری کے بعد جو پہلے بیانات ہیں سب سے پہلے پولیس ان بیانات کو اسد بھٹی کے بیانات سے ٹیلی کر رہی ہے جہاں پر ان کو کانٹرڈکشن ملے گی وہ ان چیزوں کو ویریفائی کریں گے کل رات کو میں نے ایک پولیس آفیسر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بنتا تو یہ ہے کہ جس جس شخص نے مفخر ادیل کو گیارہ پروری سے آج تک مدد کی ہے ان تمام کو شامل تختیش کیا جائے اور ان تمام کو اس ایکٹ کے مطابق سزا بھی دلوائی جائے لیکن پولیس کی تفتیشی ٹیم میں اس کے ذرائے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں پڑیں گے تو اور بہت سے لوگ بے نکاب ہوں گے اور ایک نیا پندورا باکس کھلتا جائے گا اور جو اس کا سپیکٹرم ہے وہ بہت برادر ہوتا جائے گا تو وہ اس چیز کو روکنے کے لیے اور صرف اسی چیز کے اوپر یعنی مفخر ادیل اور شباز تختلا کے اوپر فوکس کرنے کے لیے پھل وقت ان لوگوں کو شامل تختیش نہیں کر رہے ابھی وہ صرف ریوینی اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے ان کی جائے دادوں کی تفصیل لیں گے اگر ان کے پاس مشترکہ جائے دادوں کی تفصیل آ جاتی ہے تو یہ اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنے میں مدد ملے گی کہ ان کی ڈسپیوٹ غیرت کے نام کے علاوہ پیسوں کی بھی تھی اب انہوں نے انویسمنٹ کے پوائنٹ اف ڈیو سے بھی کرنا شروع کر دیا دیکھیں اس کے اندر اب ایف بی آر اور دیگر محکمے بھی انویسمنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر واقعی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کالا دھن کمایا تھا تو پھر ایف بی آر ہیف تو سٹیپ ان تو یہ چیزیں اب کھلتی جا رہی ہیں پاپ آؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹ بیٹھتا کس کروٹ ہے کیونکہ پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ اس کے پر دوبارہ عدالت میں جائیں گے دوبارہ ریمانڈ لینے کی اچھا عمر یہ اتنا ہائی پروفائل کیس بھی ہے اور محکمہ پولیس کے اپنے بندوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کریڈبلیٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا یا برا ہوگا سوالیاں نشان لگے گا یا پھر ان کا جو مرال ہے وہ آپ ہوگا یہ اس سوالے سے بہت امپورٹنٹ کیس دیکھیں اگر مفخر دیل کو پنجاب پولیس ہزار دلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا جس کی اندر باقی تمام مورلی بہت زیادہ سٹرانگ ہوں گے کہ جو ایک ادارہ ہے لائن فورسنگ ادارہ ہے اس کی اندر جزا اور سزا کا میکنظم ہے ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پیٹی بھائیوں کو بچایا جاتا ہے جی بالکل اب آئی جی پنجاب جس طرح کی شورت رکھتے ہیں اور جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں آئی جی پنجاب کی کریڈیبلیٹی کے اوپر بھی ایک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی کریڈیبلیٹی کو بچانے کے لیے کیا واقعی اس ملزم کو سزا دلواتے ہیں کیا نہیں دلواتے اگر آئی جی پنجاب اس تفتیشی ٹیم کو بیک کریں گے تو یہ تفتیشی ٹیم سزا دلانے میں کامیاب ہو جائے گی دیکھیں اس کیس میں مفخر عدیل کو سزا دلوانے سے پولیس کا محکمہ سٹرانگ ہوگا کمزور نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پولیس کے اندر ایسی کالی بھیڑے ہیں دیکھیں وہ ہر محکمے میں ہیں بہت شکریہ عمر جابید پرگیم میں شامل ہونے کے لیے ایک ہائے پروفائل کیس ہے جس پہ ہم نے بات کی ہے مزید اس میں کیا کیا پیش رفت ہوتی رہے گی اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہاں پر وقت ہے ایک چھانٹے کا پرگیم ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے سیاست کے میدان کی گرمہ گرمی کے حوالے سے کیونکہ سیاستی درجہ حرارت بھی خاصا چڑھتا دکھائی دے رہا ہے جوڑ توڑ کی سیاست اروج پر پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے جوڑ توڑ کی سیاست کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے جو اراغین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی بھرکون کوشش ہے کی جاری ہے وزیراعالہ صاحب کی جانب سے ملاقاتیں بھی کی جاری ہے اور نون لیگی اراغین نے پارلیمنٹ جو ہے ان کی جانب سے کھلن 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 اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ہوتا ہے کر لے اگر پارٹی کے جانب سے زیادہ پریشر آیا تو ہم پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے اور آنے والے وقت میں انہی کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑیں گے اس تمام معاملے میں کیا اب تک پیش رفت ہو سکی ہے کیا ریزن ہے ناراض کیوں ہو گئے ہیں نون لیگی اراغین ان تمام معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سوجود ہوں گے لیاقت ان ساری ہیں نمائندہ لاہور نیوز اور اخلاق احمد باز کا آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں لیاقت صاحب آپ سے آقاس کر لیتی ہوں کیا ناراض کی کی وجہ کیا بنیگی دیکھیں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ایک تو جو ہے مسلم نون کی قیادت جو ہے وہ ملک سے باہر ہے پنجاب سمیل میں جو آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وہ نیاب کی سٹڈی میں ہیں ٹھیک ہے تو وہ نیاب کی کیسز کو بھکت رہیں آپوزیشن چیمبر میں جو ارکان اسمبلی ہیں وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں اگر حمزہ شہباز اجلاس کے دوران آتے بھی ہیں تو اپنی لیگل میٹنگز لیتے ہیں اپنے کیس کو سائٹ پر بیٹھ رہتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آپ کوئی تفاق ہو کبھی جانے گا تو ان کے چیمبر کے بعد ایک رش لگا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر جو مسلم نون کی قیادت ہے اس کو ایک کرائیسس کا جو سامنا ہے اب لیگی ارکان اسمبلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حلکے جو ہیں انہیں وہاں بھی ڈیلیور کرنا ہے دو طرح کی چیز ہوتی ہے یا تو مسلم نون سیاسی طور پر ڈیلیور کرے پھر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حلکے میں کام نہیں ہو رہے لیکن سیاسی طور پر ہمارا کیس مضبوط ہے تو ہم اگلہ الیکشن بھی جیت جائیں گے سیاسی طور پر بھی آپ کی قیادت خاموش شباشی خاموش نواز شیخ خاموش مریان نواز خاموش بڑے خاموش سیاسی لیڈر جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے وہ کیس لڑ رہی ہے بارل اس سے جو ہے وہ لیگی ایم پی ای مطمئن نہیں ہوتی ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے حمزہ شباز ان ارکان کو پراپر ٹائم بھی نہیں دیتے ٹھیک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک اپنے کیسز کو لڑیں لیکن جب بائیں تو ان کو عزت دیں احترام دیں ایک گیاب بھی ہے قیادت کے درمیان اور ایم پی ایس کے درمیان بارل جو تحریک انصاف نے کیا ہے یہ مناسب نہیں ہے سیاسی طور پر کیونکہ عمران خان خود جو ہے اس بات کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں کہ فلور کراسنگ نہیں ہونے چاہیے جب سینٹ کے الیکشن میں ان کے کچھ ایم پی ایس نے پیپرز پارٹی کو اس وقت روڑ دیا تھا تو بڑی آگ لگی تھی اور پھر عمران خان نے وہ سارے بندے پارٹی سے نکال دیئے تھے باجبہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ جب پارٹی کرائیسیس میں آئی تو جو عراقین ہیں وہ ان کو جھوڑ کے جانا شروع کر دیئے گی تو ہماری تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے مسلسل یہی معاملہ جل رہا ہے صدرہ یہ دیکھے کہ آپ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ وزیرالہ سے ملے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو آپ سے کچھ سرسا قبل پرائیم منسٹر سے بھی مل چکے ہیں اور ہماری یہ سیاست کا علمیہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی گورمنٹ آتی تھی تو وہ حکومت بننے کے بعد ایک فارور بلاک تشکیل لیا جاتا تھا لیکن مجودہ حکومت نے کیونکہ اس کا نام ہی تبدیلی سرکار ہے تو نئی تبدیلی پاکستان میں انہوں نے متعرف کروائی ہے کہ ارکانی اسمبلی کو توڑا گیا بقیدہ طور پر ان کی حمایت کی جگیندھانی لی گئی لیکن ان کا فارور بلاک نہیں بنایا گیا انہیں یہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو وزیرالہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وزیرالہ نے تمام الکوں کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات جاری رہتی ہے تو ان کو فانڈ بھی دیئے اور اس طرح سے جس طرح لیاقت انسائی صاحب نے کہا کہ عمران خان خود ان چیزوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ بیفور ریلیکشن 2018 عمران خان صاحب نے جتنے وعدے جتنے جتنی تقریر کی اور جتنے انہوں نے کون کو ہوبز دی وہ ان تمام کا انہوں نے ایک کے کر کے خاتمہ کر دیا اور یہ ایک رہ گیا تھا ہارس ریڈنگ کا حوالے سے تو وہ ہارس ریڈنگ بھی اب مکمل ہو گئی آپ اگر کریں تو وہ بری ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے ہیں لیکن میری جو معلومات ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً نو سے گینا افراد پر مشتمل لیں گے اور اس میں سے آئندہ چند دنوں آنے والے دنوں میں آپ پھر دیکھیں گے ایک ملاقہ توڑا آئیستہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اب بلکہ کھل کے سامنے بھی آئیں گے اور وہ ایسا کریں گے اور اس کی بڑی جو بیسک جو وجہ ہے نا وہ ہے قیادت کا گیپ جو ایم پی از کے درمیان ہے حمزہ شباز جب اپوزوشن چیمبر میں ہم دیکھتے ہیں جب آتے ہیں تو وہ ایم پی از جو ان کے اپنے ایم پی از ہیں وہ بھی ان سے ملاقات بلکل فریلی نہیں کر سکتے اور باہر ایک پاہر ان کے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اور وہ غیاس الدین والا باجبستہ واقعہ بھی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے گارڈز بائی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک منتخیب نمائندے کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ گارڈ اوکے نہ کریں یعنی اعتماد کی کمی ہے ایک کمیونکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں ماضی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا رہا ایسا ہی ہوتا رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے ایک حکمت عملی بنائی ہے یہ دو طرفہ حکمت عملی ہے ایک جانب تو یہ میسیج دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ آپ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے باتیں کرتے تو ہم نے آپ کی جماعت سے ہی بندے دوڑ لیا دوسری یہ کاف لیگ کے لیے بہت بڑا میسیج ہے کاف لیگ کا متبادل کے طور پر کیونکہ ان کے دس ارکان ہیں اور وہ یہ تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں جو ان کے مطالبات ہیں وہ آئے روز بڑھتے جارے اس کو کارڈنر کرنے کے لیے یہ باجوا صاحب کے لیے بھی سیٹ بیک ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو گزشتہ ایک ٹاک شو تھا اس میں باجوا صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ جو مسلک نون اور کاف لیگ کی قربتیں بڑھ رہی ہیں اور پی ٹی کے اندر فارور بلک بنے جا رہا ہے ان کے انصاف کے اندر 25 سے 32 لوگوں کا ایک فارور نراز ارکان ہیں آج بھی وہ گروہ موجود ہے شاید ہو سکتے ہیں ان کی جانب سے کوئی مناسب وقت کا انتظار کیا چاہتے ہیں بلکہ جیسے ہی گو ہیٹ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ دو سے تین گھنٹوں میں پنجاب میں تبدیل ہوگا نہ صرف پنجاب میں بلکہ اوپر بھی آئے گی لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا اور جہاں تک بات ہے کہ تحریکین صاحب اوکاف لیگ اور نون لیگ اوکاف لیگ اور نون لیگ کے درمیان اب بھی رابطے ہیں انساری صاحب نون لیگ کی بات کیجواری ہے کہ ان کے جانب سے جو اعتماد کی بہت زیادہ کمی ہے ماضی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے کبھی بھی انہوں نے چند اراکین کے بجائے کبھی بھی انہوں نے بہت ساروں کو گلے نہیں لگایا یہ تو ان کی ایک مزاج ہے بارٹی کا یہ بات آپ کی دوست ہے لیکن پھر اس کا نتیجہ تو نکلتا ہے نا اقتدار میں چیزیں مفادہ سے بند جاتی ہیں لوگ رکھ جاتے ہیں لیکن اپوزیشن میں لوگ پھر آنکھیں دکھاتے ہیں بہرحال اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں سے ملیں گے اگر نشاہ ڈاہا کی بات لیں تو وہ ایک منتخب ایسا شخص ہے کہ وہ دہائیوں سے جیتا آ رہا ہے اپنی انڈیپرنٹ پوزیشن میں جیتا آ رہا ہے وہ نیچے سے آیا ہے ان کی یہ گلہ یہ ہے کہ کیا آج ہم ان لوگوں کو جواب دیں جو کل تک جو ہے وہ پارٹی کے ایک آفیس بیرر نہیں تھے لیاقت صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ابھی ہمیں جوان کیا ہے جی ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری براہ اطلاعات ہیں پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے ندیم صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کل خاصی جوڑ توڑ کی سیاست چل رہی ہے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آگے کون کون ہے آپ کے نشانے پر اب بسم اللہ اخوان رہینگ میں نے آپ کی پروگرام کی دوستوں سے پوری دیکھنے والوں کو سلامہ پیش کرتا ہوں لیکن ہمارے نشانے پر کوئی نہیں ہے پاکٹران کی پولٹیکس میں جو پرائیوٹ لیمیٹڈ کومپنیز کی طرح سے سیاسی جواباتوں کو چلانے کا جو مازی میں سلسلہ رہا اور جس کو پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ پرووٹ کیا اور جب پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ پیش کرتا ہوں اور جب پیپلز پیش کریس میں آئی مازی میں بھی یہ ہوا اور لوگوں میں پھر بجانی پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں آج آپ کے میڈیا نے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا ٹینٹ میڈیا اپنے اپنی جدد کے جدد کی انتخابہ رہے ہیں لوگوں میں اپنے جدد کی انتخابی حلقوں میں جاتے ہیں اب جب ہم اپنے انتخابی حلقوں میں جاتے ہیں تو ٹیک ایک شخص ہم سے کرچن کرتا ہے مادی میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کی بجاہ ٹی ایم ایلین کی لیڈرشپ کا برک سے اچانک چلے جائنا اور پھر ان کی بلکل خاموشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایم ایلین کے لطوفوں نے نشاط کا دہا سادھ ہیں فیسو خان نیادی ہیں اب ایک سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے جو لوگ ملے تھے پرسوں ان کو پندرہ پندرہ کروڑ پہ ڈیویلمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے ہوتے ہوئے یعنی تقریباً یہ ایک عرب رپیہ تو اچھے ایم پی ایز ہیں ساتھ ان میں تقسیم کیا جائے گا یونس انساری کے بیٹے کو کل ہی جو ہے وہ گجرانوالا ڈویزن کا وزیریعالہ شکائے سیل کا انچارج لگا دیا گیا ہے تو یہ تو آپ پیسوں سے خرید رہے ہیں یعنی ان کے کیمار بھانی جا رہی ہیں کیش نہیں دے رہے ہیں آپ ڈیویلمنٹ فنڈ کے نام پہ دے رہے ہیں حالانکہ آپ کی اپنے ایم پی ایز روتے پھر رہے ہیں کہ انہیں فنڈ نہیں مرے لیکن اپوزیشن پہ آپ نے ان کو توڑ کے ان پر نوازشایت کی بارش کر دی ہے اسی کو ہارسٹیڈنگ کہتے ہیں یا وہ کچھ اور ہوتا ہے دیکھے میں آپ کو ہارسٹیڈنگ کروں یہ تو آپ چھوڑا سا اس پر تصیب فرما لیں پسند احسرام کہ کسی ایم پی اے کو کتن کوئی کیش کی سوزیت فرنڈ نہیں ملتا میں خود ملکان سے رکھنے سمجھ لی ہوں یہ ماضی میں تو ہوتا تھا لیکن موجودہ کورم نے اس کو چینج کیا ہم صرف اپنی سکیم کیونکہ ہم متخب نمائندے ہیں عوامی مسائل سے آتا ہے ہمیں کسی اور شہس کے نسبت زیادہ ہوتی ہے جب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو ہے تو ہم وہ اپنی تجابیر جمع کروا دیتے ہیں اس پر پھر ایک لائے عمل بن کے اور وہ تعمیرسی کام ہو جاتے ہیں وہ عوام میں سے بھی کوئی شخصیت سسرا کر سکتا ہے چلے ندیم صاحب سوال یہ ہے کہ جو معاملہ جس طرح سے چل رہا ہے ملاقات سر ہو رہی ہے وزیراعظم ہمارے عمران خان صاحب ماضی میں اس چیز پر بہت تنقید کرتے رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہئے اب آپ لوگ بھی اسے راہ پر چلنے کے لئے ہیں جو جو حقین اسمبلی اسمبلی کا حصہ ہے اگر وہ اپنے چیز سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ قطب قطب کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات نہیں ہے پریسی صاحب انہوں نے ملاقات نہیں کی اگر آپ سرکاری علامیاں پڑھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم وزیراعظم عمران خان اور عثمان بزدار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں وہ نواز شریف کے وورڈ سے جیتے ہیں عمران خان کی قیادت پر کیسے اعتماد کا اظہار کر سکتے ہیں علامیاں اپنے سرکاری دیکھا تھا مطلب وہ صرف ملاقات نہیں کی انہوں نے عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیا ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے اور ان ساری صاحب آنے والے وقت میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا جائیں گے جی اب میں اپنے سرکار جواب دوں آپ نے خود میری اس بات کو جو میں نے اعتدائی میں عرض کی کہ جب سیاسی جماعتوں میں یہ رجحان ہو جائے میں نے راز نشاہد خان رہاں صاحب کو سنا انہوں نے بلکل ٹھیک ہے چینلز پر بیٹھ کر کہ جب طارعن صاحب شیئر کریں گے جلاسوں کی جن کی کوئی نہ پارکے پرنی ہیسی ایف ہے نہ جماعتوں کا ماضی کا کوئی بڑا کیریئر ہے تو وہاں آپ دیکھیں پیچینلی بڑھتی ہے یہی وہ کلچر ہے جس نے ماضی میں بھی پی ایم ایل این کو جب ان کو جتا جانا پڑا تو پوری پی ایم ایل ایل میں بغاوت ہوئی اور ایک سٹیج اسی آگے کہ ان کے پاس تنجاب میں امیدوار نہیں تھے میں سمجھتا ہوں یہ ساری پیچینلی کی وجہ پی ایم ایل 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 کی لیٹرشپ کا اپنی اپنے پارٹی ورکر سے اپنی پارٹی کی سیکرڈ لیٹرشپ سے اپنی پارٹی کی ترڈ لیٹرشپ سے کانٹیکٹ کا نہ ہونا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر ٹیلی فون کالز کے وزیت پارٹی کو چلا دیں گے آپ کسی بھی جماعت کے لئے پلکی پر ہی ہے آپ نے ابھی الزام لگایا ہے کہ عطاق ریشی کا ماضی اتنا خاص نہیں ہے تو مجھے بتا دیں آپ کے جو وزیراعلا پنجاب ہیں عثمان ملدار صاحب ان کا ماضی تریکین صاحب میں کیا تھا دیکھیں میں اب کو ارض کروں آپ نے سوال یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب پر اور چیف درستر پنجاب پر اعتماد کرنا کہ پہلے میں اس سوال کے جواب آپ کو دے دوں ہم سارے لوگ اسمجلی کا پارٹ ہے ہم لوگوں نے ماضی میں بھی شاہباز شریف صاحب کو کام کتر دیکھا لوگ اب عثمان ملدار صاحب کو بھی کام کتر دیکھ رہے ہیں عثمان ملدار پر کتنی ترقید پچھے دیر سال میں ہوئی ہے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی شخص پر نہیں ہوئی اور انہوں نے ترقید کی پاوجود نہ صرف پنجاب کو بڑے پیسر انداز پر چلایا پنجاب میں بہت ساری بہت ساری چیزیں اب اس میں پروگیر پورا رکھ رہے ہیں ہمارے ناصرین کو مزید کتنے لوگ ہیں جو آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنے والے ہیں کیونکہ آپ تو روز یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی ہیں اس لئے مزید کتنے لگی ارکان ہیں جو آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرنے والے ہیں لیکن اب آپ دونوں ایک ایک بار سوال کریں گے میں اجلاب دوں گا ضروری تہی ہوتا کہ ہر اس بات کو جس طرح سے آپ پرسیب کر رہے ہیں میں اسی طرح سوال انسر کروں میں نے آپ کو بڑی بازے بات کیا کسی بھی چماعات میں پھرے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو اگر لوگوں کی باتوں کو نہیں سوان جا ابھی اپنے پسندروں نے دیکھا کہ ہمارے چماعات میں بھی لوگوں نے اگر کچھ کچھ ایشو اس پر ان کو فیل ہوا اور انہوں نے یہ اب ممکن نہیں ہے کہ آپ جماعتوں کو ٹھنٹے کے زور پر چلائیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ماضی میں جن معاملات پر انتہائی تنقید کی جاتی تھی اب انہیں معاملات کو نہ صرف کھلے دل کے ساتھ اسیپٹ کیا جا رہا ہے بلکہ جو آ رہا ہے اس کو گلے بھی لگایا جا رہا ہے بادوا صاحب یہ کیا معاملہ ہے اور ڈاہا صاحب کی اگر بات کریں کہ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں رہے پھر وہ کاف لیگ میں چلے گئے پھر ان کو وہاں سے ناراض ہوئے نون لیگ میں چلے گئے یا وہ نون لیگ سے ناراض ہوئے پی ٹی آئی میں چلے گئے اچھا یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ قصور ہے حکومت کا ٹھیک ہے ان کی جو پارٹی ہے وہ حکومنان جماعت رہی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو تو جہاں حکومت ہوگی وہ وہاں پر ہوں گے تو یہ نشار دہا صاحب کی ایک ہسٹری ہے تو وہ اسی پر عمل پہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں لوٹا نہیں ہوں یہ جو حکومت ہے یہ لوٹا ہو جاتی ہے یہ بادوا صاحب پیپلز پارٹی تو پنجاب میں حکومت میں نہیں تھی جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اس وقت وہ مہتنمہ بن نظری بٹو کا انیشنل دور تھا تو اس لیے اس وقت باجبا صاحب وہ معاملہ کیا چل رہا ہے کیا رون لیگ کی جانب سے کوئی ایکشن لیا جائے گا اس کے خلاف کہا تو جا رہا ہے لیکن بڑی پوری سرار سی خاموشی ہے اس میں بھی آج میری سٹوری بھی لگی ہوئی ہے روزنامہ دنیا میں اسی حوالے سے میں نے دی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ یہ صرف زبانی احکامات اور زبانی دعویوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا جب سپیکر الیکشن ہوا تو نون لیگ کے دس سے بارہ لوگوں نے سپیکر کو ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ ہم ان ارکان کے خلاف نشاندی کر کے ہم کاروئی کریں گے کوئی کاروئی نہیں ہی اس کے بعد سینٹ الیکشن آتا ہے سینٹ الیکشن میں چودری سرور صاحب کو بقیدہ طور پر نون لیگ کے چھیک ہے باجبہ صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نشات احمد ڈاہا صاحب نون لیگی ایم پی اے ہیں جنہوں نے دھوا دھار کل بیانات دیئے ہیں اور ایک بار اپنی ہی قیادت کو حیران کر دیا ہے نشات صاحب پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ ہمارے پرگرم میں شامل ہونے کے لیے سر بتائیے گا پارٹی کرائیسز میں ہے نون لیگ کے بڑے سارے کیسز بھوگت رہے ہیں آپ نے بھی پارٹی کی ناؤ کو بیج منجدہار چھوڑ دیں کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے میرے کیسے چھوڑا ہے انہوں نے خود چھوڑ دیا ہے انہوں نے وہ آ کے فیس کرے جب وہ یہاں ہوتے تھے فیس کرتے تھے ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے عدالت میں بھی جاتے تھے نعرے بھی لگاتے تھے اب وہ ہی چھوڑ کے بعد ہے تو ہم کیا کریں جب تک لیڈر رہو آپ کے سامنے آپ کیا کر سکتے اچھا نشات صاحب آپ ماشا اللہ ایک بہت سینئر لیڈر بھی ہیں اور سینئر سیاستدان بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پہلے آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا پھر وہاں پر کچھ معاملات ہوئے آپ کاف لیگ میں چلے گئے اس کے بعد آپ نے نون لیگ زوائن کر دی اب آپ نے پی ٹی آئی کے لیے باہیں کھول لی ہیں سر یہ تمام معاملات سیاستدانوں کے لیے کیا ٹھیک ہیں اگر جنرل ہی ہم بات کریں پہلی بات تو ہے کہ یہ ایک حادثے ہوتے ہیں بعض داو پیپل بجے ٹکر کوئی نہیں دے رہا تھا میں ہمیشہ ایٹی سیکس میں ازاد لڑا اور دو ہزار چھے میں دو میں تحسین لازم ازاد لڑا دو ہزار تیر میں ایم پی ازاد لڑا تو یہ جب کوئی پارٹی ٹکر نہیں پھر آپ ازاد جیت کے آتے ہیں پھر کہیں نہ کہیں تو جانا پڑتا ہے قرور کے متابقے میں کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑتا ہے ہلو اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کی جانب سے کہا گیا ہے اسطیفوں کی بھی کوئی بات چل رہی ہے اگر زیادہ پارٹی پریشور آیا تو کیا آپ اسطیفہ دے دیں گے پہلی بات تو یہ پارٹی اسطیفہ لے نہیں سکتی کس چیز پر اسطیفہ لے گی آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہم نے ملاقات کیے چیپ بریشتر سے اور فانڈ کے لیے ملاقات کیے وائلیشن ہوتی ہے جب کئی وارٹن ہو تو ہم پارٹی کے ڈیسیئن کے خلاف وارڈ دے وہ ہوتی ہے وہ میرے شہر کا میرے زیلے کا چیپ بریشتر ہے تو کیا ہمارے اترے چو سر پہ سر سال اس کے باپ جانا سے تلک آتا رہے ہیں تو ہم تلک آتا تو سیاست کی پھیٹ ٹڑا دے میں ان کے پاس گیا مجھے فانڈ دو اگر ان کی میں نہیں یہ وائلیشن بلتی نہیں ہے بلتی ہے تو یہ کریں ان کو کس نے روکا ہے ٹھیک نشان صاحب جو پی ٹی آئی کے اپنے نمائندگان ہیں وہ بیچارے ابھی تک ناراض ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم اپنے علاقوں کے کام ہی نہیں کرا پا رہے تو آپ کو یقین ہے کہ وزیراعلا صاحب آپ کی سن لیں گے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے نہیں وہ جو لوگ نراض تھے نا وہ تو نراض نہیں تھے سی ایم سے نراض نہیں تھے وہ بیروکریسی سے نراض تھے سی ایم کے ساتھ تو ان کا فول کوپریشن تھا وہ کہتا ہم تو سی ایم کے لئے سارا کچھ کر رہے ہیں ہماری بات سونی نہیں جاتی بیروکریسی بات بھی سون رہی ایسا نہیں تھا کہ وہ سی ایم کے خلاف تھے سر یہ بتائیے گا کہ کوئی فنڈ وغیرہ آپ کو ریلیس کرنے کا وعدہ بھی ہوا ہے دعویٰ بھی ہوا ہے کب تک ماننی جائے گی کیا کیا ڈیمانز کیا ہیں ہماری کیا ہے کوئی بلکل ڈیویلیمنٹ ہے آپ صبح اکھتے ہیں آپ کی اخباریں پڑھتے ہیں وٹس اپ دیکھتے ہیں لوگوں کی شور بچا ہوا ہے پہلی پانی کھانا ہے ہماری نالی ٹوپی پڑی ہے ہمارا سو لگ نہیں ہے ہمارا سیوار نہیں ہے ہماری سڑک ہے ٹوپی پڑی ہے تو وہ لوگ کدھر ہی آئے اگر ہم ان سے فانڈ نہ مانگیں دیکھو نا اللہ تعالیٰ گوپا میں جس کو میں عزت دیتا ہوں اس کی عزت کرو اللہ نے اگر بزدار صاحب کو صحیح مدران خان وقتی بنا دیا ہے تو ہمیں ان کی عزت کرنے ان کے پاس جانا چاہیے کہ بیار حلکے کے لوگوں پر کوئی قصول یا فانڈ دیں اگرانو میں نے اپریشیڈ کرتا کہ انہوں نے کہا دی تھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں داہا صاحب کتنے فانڈ مل گئے یا پھر وعدہ کر لیا گیا ہے کہ اند قریب آپ کو ریلیس کر دیا جائیں گے فانڈ یہ بلوج خان ڈان کا بلوج سردار کا وعدہ یہ انشاءاللہ پورا ہوگا یہ جھوٹ نہیں بولتے ہوتے داہا صاحب یہ وعدہ کیا یہ وعدہ پورا ہوگا داہا صاحب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دو تین وجو ہاتھ بتائیں جو مسلم نون میں آپ کو کمی کتائی نظر آ رہی ہے یا آپ کا سی ایم کیم میں جانے کا فیصلہ جو ہے اس کی وجہ بنا ہے کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز سے مطمئن نہیں ہے داہا صاحب انساری صاحب کے کوئیسٹن کو میں بھی بیک کروں گی اور ساتھ میں یہ بھی کوئیسٹن آپ سے کروں گی کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو دلیور کریے وہ بہتر ہے عوام کی بھلائی کے لیے اچھا ہو رہا ہے مجھے تو بہتر لگ رہا ہے پہلے سوالوں کا جواب دے رہا ہے دیکھیں جی پارٹی چلتی ہے لیڈر کے سار پہ جنگل لڑی جاتی ہے لیڈر کے سار پہ جب لیڈر ہی رہا ہے مجھے آپ بتائیں آٹھ مہینے رو گئے مسلم لیگ رول پیپل پارٹی کو پارلیمانی بیٹیں کسے نے بھلائی ہے مریمانی بھلائی ہے اگر یہاں لیڈر نے وہ تاراں بنجا تاراں تو لوگ پسند نہیں کرتے میں نے تاراں وہاں کو کہتا دی تو ایک بندہ جو دو سال ان کے تہلے ان کے آگے پھرتا رہا ہے آپ اس کو تہلیے آپ کا جنرل سیکٹی ہے لیڈر نے یہ پردائی کرے گا یہاں ایسیہ کے لوگ بیٹے جو تین تین نسلوں سے چار چار نسلوں سے ان کے ساتھ ہیں ان پر سنور کیا گیا ہے اور یہ وہاں بیٹے ہیں میاں صاحب خدا رہا واپس آئے آپ کے مقدموں کو فیس کرے آپ کی بکاہ اگر سیاست کردی ہے تو اسی میں ہے اگر آپ میاں صاحب واپس نہیں آتے اور یہ ہی آر رہا تو یہ کئی لوگ ایسا ایسا سارے چلے جائے گے کل جو میں نے وہ سپیچ کی تھی یا جو کل ٹی وی پر کہا تھا مسلم ریگ نون کے مجھے کئی دوستوں کا اپریسیشن ٹیلی فونہ ہے احساس شکر ہے ہماری آواز بن کے ہم تو نہیں چاہتے تھے آپ سے ہماری آوازیں نہیں جا صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں مزید کون کون سامنے آنے والا ہے اس معاملے پہ نون لیگ کے لیڈر قائد واپس نہ ہے یہ باتاں بھی مانے کے لیڈر قائد ہی سنبھالتا ہے اگر یہ نہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پٹاکہ بھی بل سکتا ہے جا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ کا ہمیشہ سے پارٹی کا ایک مزاج رہا ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ اتنا کوئی گھلتے ملتے مازی میں بھی ہمیں دکھائی نہیں تھیے سوائے چند کارکنان کے جو کہ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں یہ کوئی ان کا مراج نیا تو نہیں آج دن کا مجھبوری پرزار ہے کہ ماکت گزارو مستقر ہیں پرویل الائی میں کچھ کسی اشابت نہیں کر رہا پرویل الائی جب چیم بنشاء رہتا ہے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور ایک بار پھر سے آپ نے بھرپور تنقید کی ہے اپنی ہی پارٹی پر بہت شکریہ لیاکہ دن ساری صاحب باجوا صاحب شامل ہونے کے لیے یہاں پر وقت ایک شار بریک کا ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شیبا ہمارے ساتھ واجود ہے شیبا ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرے تھے کہ پرائیس ٹوینج کیا ہے ہائیڈرا کی اور مینمو اچھا میں نے آپ کو بتایا دیکھیں اب تو منیمم آپ کا کوئی تین ہزار سے کوئی بھی آم فیشل آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ہاں میں وہی بولیوں لوگوں کو ایک کونسپٹ ہے کہ اتنے زیادہ مہنگے ہو رہے ہیں یہ فیشل بس ہی ان کو ایک در بیٹھ گیا اسی وجہ سے وہ جاتے ہیں جس وہ کہتے ہیں ہمارا پولیشر ایک لگائیں اور اس کے بعد ہمارا کوئی بھی فیشل کر رہے ہیں پولیشر کتنا خطرناک ہے یہ بھی بتا جیے پولیشر اب بیگ نو فرم میی بیگ بیگ نو اگر میلے پاس کوئی آتے تو میں گئی کم از کم آپ سال میں دو دفع آپ سے پولیشل کر رہے ہیں پولیشر کتنا خطرناک ہے تو ہمارے ہاں ایک تو کونسپٹ ہے کہ ہم نے گو رہا ہونا ہے میں ہر پلیٹ فارم میں یہ بولتا ہوں گو رہا ہونا ضروری نہیں آپ کی سکن کو خوبصورت لگنا فرش لگنا پولیشر چونکہ لگتا ہے تو آپ کی جو ہر ہوتے ہیں بلاک اور آپ کی جو براون ہر ہوتے ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں چانکہ آپ کا کامپلیکشن ساف ہو جاتا ہے لیکن میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ جو پولیشر ہے وہ آپ کی سکن کے اندر پینٹریٹ ہوتا ہے تو پلیز اس کو آپ کم سے کم ایوائٹ کریں اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہیں اتھانٹیکیٹڈ جو پیسے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ سکن سے ریلیٹیڈ ایڈوکیشن رکھتے ہیں یا تریننگ رکھتے ہیں وہاں پہ جائیں ان کو کٹیگوری کے لیے کہیں کہ مجھے ایک مائلڈ جو ہے پولیشر بنا کے دیا جائے اس کے علاوہ سیکنڈ سے اب ہم اگر ہم فیشل پی آجاتے ہیں ایک اور کونسپٹ ہے کہ جب تک سکن کو بہت زور زور سے نا رگڑا جائے تو تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کلنزنگ نہیں ہوئی جو پروڈک کلنزنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ کمپوننٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کے پور سے اس ڈرٹ کو اس سیبم کو آپ کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام صرف ہی ہوتا ہے اپنے بلکل مائل ہاتھوں کے ساتھ ایک سپیسفک ڈیریکشن کے ساتھ ہمیں اس پروڈک کو پینٹریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم اس پروڈک کو نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی سیبم اور جتنا ڈرڈ اور جتنا آپ کے ڈرڈ سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کے نکل جاتے ہیں تو یہ کونسپٹ کے سلون پر آپ گئیں اور اس نے اور سلون والی بھی میں اکثر دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ پوری انہوں نے پوری طاقت لگائی ہوئی ہوتی چہرے کے اوپر کہ بس اس فیس کو ہم نے سکن اڑا دائی ہے تو یہ بہت اور یہی بات ہے کہ ہماری سکن پیلنگ اکثر لوگ ہوتے ہیں جب پولیش اپلائی کرتے ہیں تو ان کی سکن پر نشانات ہو جاتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا دو تین دن میں ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا گرمی کا موسم تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اتنا رگڑا لگوانے کے بعد اگر آپ سنڈریز میں جاتے ہو تو وہ تو ایسے بہت ڈنجرس ہو جاتے ہیں بلکل بہت بہت زیادہ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سکن اس سب بی بی سکن آپ جائے کتنی بھی ایج میں چلے جائیں ایون آپ 50 60 70 کی ایج میں بھی اگر آپ چلے جائیں آپ کی سکن ہمیشہ بی 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 سکن کے ہی ایکوالنٹ رہتی ہے اس کی جو لیئرز ہیں وہ اتنی ہی سینسٹیو ہیں جتنا ایک نیو بورن لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ضرور ہے کیا کرنا چاہیے اچھے پروڈکٹس کے ساتھ کرنا چاہیے ان جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو گلیو ہو کہ ہاں جی یہ لوگ میرا اچھا پروڈکٹ لگا رہے ہیں جو پروڈکٹ مجھے کمیونکیٹ کیا گیا ہے اس پہ ہی کام ہو رہا ہے شیبہ بتائیے کہ ایک مہینے میں دو مہینے میں پندرہ دن میں کتنا ٹائم پیریئیڈ ہے کہ اس کے بعد آپ کو فیشل لے لینا سکے ہیں دیکھیں اگر میں آئیجلی بات کروں اور ماجکلی بات کروں تو اپر 28 دیز آپ کا ایک نیکس فیشل آپ کا دیو ہو جاتا ہے آل موست 28 دیز اور 1 مانتھ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اس کے ساتھ اپنی ہومکیار آپ کریں گے گھر میں آپ اپنے اپنا ایک اچھا سا کلینزر آپ رکھیں اور اچھا سا ٹونر رکھیں اس کے ساتھ اگر آپ کلینزنگ ٹوننگ کرتے ہیں تو اکسر آپ کو 35-40 دیز بھی آپ اس کو ایکسٹینڈ کر ساتھیں گرمیاں آگیاں گیاں گیاں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے ہمارا ایک اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا سن بلوک یوز نہیں کرتے ہیں سن بلوک یوز نہیں کرتے یویلائٹس ہمارا سکن کے اوپر پڑتے ہیں یویلائٹس اگر پڑتے ہیں تو اس سے ہمارا ملانین پروڈیوز ہوتا ہے ملانین پروڈیوز ہوتا ہے تو رنگ ٹھوڑا ہمارا ڈسکلاریشن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس ڈسکلاریشن سے بچنے کے لیے ہم لوگ بلیچ پلائے کر لیتے ہیں تو یہ غلط کونسیپت ہے آپ اگر اچھا کلینزر اور ٹونر یوز کریں گے اور باہر نکلتے ہوئے یا گھر میں بھی آپ اپنا سن بلوک اچھا یوز کریں گے تو پھر 35 ڈیز کے بعد ایک آئیڈیل فیشل آپ کو لے لے ٹھیک ہے اور پلنزنگ کرنی ہے تو دن میں کتنی بار ٹھیک ہے پلنزنگ نورمالی تو یہ ہے کہ رات کو ایک دفع آپ کر لیں ٹھیک ہے آپ صبح ایک اچھے فیس واش سے اپنا فیس اگر آپ واش کرتے ہیں اس کے بعد آپ رات کو کلینزنگ ضرور کریں رات کی کلینزنگ مست ہے کیونکہ پورے دن میں جتنے بھی آپ کے پورز کے اندر کلاؤک جمع ہو رہے ہیں خاتین تو ایسی ہے کہ میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ سو جاتی ہیں یہ میں بتاؤں یہ ایک دفع ہمارے ایک اور بھی سیشن ہوا تھا اگر ایک دسکشن چلی تھی اس میں اگر آپ سرچ کریں اکسر لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک تو واترپوپ مسکارا یوز کر رہے ہو ٹھیک ہے اور ہم لوگ آتے ہیں شادیوں سے اور ہم سو جاتے ہیں میں نے ہر اپنی کلائنٹ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اکسر کہتے ہیں ہم تو اچھا سا اس کو فیس واش کرتے ہیں اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں this is bet آپ کتنا ہی آپ دو دفع کسی اچھے فیس واش سے اپنا فیس واش کریں اس کے بعد اگر آپ کلینزنگ کریں گے تو پھر بھی آپ کو کلاؤڈ اس میں سے آپ کو ڈرٹ نکلے گی آپ کا جو میک اپ جو بیسیس آپ پر سوائے کی ہوتی ہیں بلکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو آئی لائنر ہے وہ ہماری وارٹ لائن کے پاس ہوتا ہے اس سے اتنے زیادہ کینسر ہونے کے چانسز ہیں ہماری جو آئی سائٹ قراب ہوتی ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں انہی کے ساتھ لنک کرتے ہیں ہمارے اس میک اپ سے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر چلیں میک اپ پروڈکٹ پر اکثر لوگ کمپرمائز کرتے ہیں تھوڑا کم لے لیا تھوڑا سستہ کہیں سے لے لیا یا لوکل مارکٹ سے اٹھا لیا ایک تو اس کو بھی وائٹ کریں تھوڑا نے ہمیشہ میرا ہمیشہ پہلے دن سے میرا خال ہے پاکستان میں میرا یہی ایک تھا تھوڑا پروڈکٹ ہو لیکن ستھرا پروڈکٹ ہو بجائے دس پیلٹس آئی میک اپ کی لینے کے لیے ایک پیلٹ لے لیں ایک اچھا لے لیں آپ کو پتہ ہو اور اس کی اکسپائری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اور جہاں تک یہ فیشل فیشل مست ہے گرمیوں میں فیشل کے علاوہ آپ کا سروائیول ممکن ہے ممکن نہیں ہے اچھا پروڈکٹ کو اچھا ہونے کے لیے اور مہنگا ہونے کے لیے کیا ان دونوں میں کوئی ہے تناسوب کوئی ایسی چیز ہے میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر جانتی ہوں گی جو اچھی چیز ہوتی وہ ایکسپینسی ہوتی ہے اب بات یہ ہے آپ نے اپنی پریورٹی سٹ کرنے ہی آپ کو اپنی ایس پر پاکٹ منی لے کے چلنا ہوتا ہے میکسیمم میں آپ کو بتاؤں میکسیمم ایک ایوریج اگر میں اچھا پروپر میک اپ کے انگریڈنس کو اگر میں کیلکلیٹ کروں تو میکسیمم وہ پندرہ سے بیس ہزار کی رینج میں آپ کا پورا ڈریسن ٹیبل آپ کا سیٹ ہو سکتا ہے جس سے آپ کسی بھی پارٹی میک اپ بھی آپ کر سکتے ہیں بس بات یہ ہے سلیکشن کی آپ کو اپنے سکن کے مطابق سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈھیڑ نہیں لگانا ہوتا سب کچھ اٹھا اٹھا کے ڈھیڑ نہیں لگانا بلکہ اپنی سکن کو پہچانا دیکھنے والی لڑکیوں کو کیا کہنا چاہیں گی شیبا میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب لوگ بہت خوبصورت ہیں پاکستان میں فیچرز لڑکیوں کے بہت خوبصورت ہیں سکن ٹون بہت اچھی ہے باہر کے لوگ جو ہیں وہ جا کے سن بات لیتے ہیں سکن کے لئے تو یہ صرف گورا ہونے کو آپ چھوڑتے ہیں آپ سب اپنی سکن کو خوبصورت کریں ہائیڈریٹ کریں پانی بہت میاں گرمیاں آگئی ہیں اچھا سا کلنزر اور ٹونر یوز کریں اور اچھی جگہ سے آپ فریشل کروائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شیبا غیاس ہمارے ساتھ موجود رہی گورے رنگ کے پیچھے آپ نے بلکل نہیں بھاگنا بلکہ اپنی سکن کو فریش اور گلوئی بنانا ہے اسی بات کے ساتھ مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح نووچ کے پانچ مینٹ پر میری آپ سے پھر سے ملاقات ہوں اللہ فنگے باند